اگر دن میں بہت کام ہے مشکتت والے کام ہے رات کو بچے جگاتے ہیں نہیں اٹھ سکتے نہیں ابھی آپ تحجد پڑھ سکتے تو ایک اور کام آپ کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت موضوع کر لیں اللہ کا ذکر کر کے سوئے تو ایسا شخص جو موضوع سے سوتا ہے اللہ کی ذکر کے ساتھ سوتا ہے رات سونے کے جو دعائیں عداب ہیں کتاب بھی ہے اور ایپ بھی ہے آپ اپنے فون میں بھی ڈال سکتے ہیں بیٹ پر لیٹے ہوئے اپلیکیشن کو کول کے آپ وہ دعائیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی الحمدللہ اس دور میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب ہر چیز ہماری جسٹ اکلک ہوئے یا بس کلک کرنے کی دیر ہم سب کچھ سامنے آجاتا مگر سستی بھی اتنی زیادہ ہو گئی مرہ اللہ اس سے دور کرے تو رات کو ذکر کر کے سوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے یعنی آپ نہیں بھی تحجد کے لیے اٹھے نہیں بھی بستر سے اٹھے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں بس شرط یہ ہے وضو سے سوئیں رات کے ازتار پڑھ کے سوئیں پھر بھی دعائیں قبول ہوں گی اب آپ دیکھیں کہ مشکلات کا حل ہر مسئلے کا حل تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے ہی دیا ہے اب ہم نہ عمل کرے تو اور بات ہے ایک شخص بیمار بھی ہو ہائے ہائے بھی کرے اور دوانہ کھائے تو پھر قصور کس کا ہے اس کا اپنا ہی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے رات کی کسی گھڑی میں جب بھی وہ کربٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری یعنی آپ باوزوز ہوئے پھر وزو چلا بھی گیا لیکن ابتدا جس چیز سے ہوئی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر انسان جب اٹھتا ہے صبح تو اس کے اٹھنے میں بھی آسانی ہوتا ہے شیطان تو سوتے ہوئے تین گریں لگاتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ گرہ کھل جاتی ہے وزو کرتا ہے تو دوسری اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں اور صبح کو ہشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور صبح کا با برکت وقت ضائع کر دیتا ہے اور بسارہ دن کاموں میں دنیا کے شغل میں لگا رہتا ہے اور کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور یہ زندگی انسان گماتا چلا جاتا ہے اللہ نے ہماری صبح میں برکت رکھی تو جو شخص صبح جہجت کے لیے نہیں بھی اٹھا ہے فجر کے لیے اٹھ گیا تو اس کی صبح بھی بہت بخیر ہوگی انشاءاللہ اور وہ اپنے ارلی مارننگ میں بہت سے اہم کام رفٹا لے گا